یہ خستہ اور دشوار گزار پہاڑی راستہ اوڑی کے چورنڈا گاؤں کی طرف جاتا ہے چورنڈا کنٹرول لائن کے نہایت قریب واقعہ ہے دوسری جانب پاکستانی زین اتظام کشمیر کا خواجہ بانڈی علاقہ ہے دونوں طرف کی افواد جب توپوں کے دہانے کھول دیتی ہیں بارودی گولے چورنڈا میں بھی گرتے ہیں گزشتہ ماہ ایسا ہی ایک گولہ مقامی مسجد کے امام کے سہن میں گرا تھا اس میں دوپیرے کھانا کھا کر چھپنے کے لیے جا رہے تھے جو ہی گولہ پڑا تو ہم باغ رہے تھے تو میرے پیچھے میرے جنانی تھی اس کو جب لگی اس شدید لگی تو اس کو بیچاری کو اٹھا کر رکھا تو وہ خطب پندرہ ایمن نکالی اس نے کیونکہ اسکتار میں جانے کہ اس کا کوئی جانس راہی نہیں تھا شدید چوٹ لگی تھی اس کو مولوی زہور احمد اس حادثے کے بعد نفسیاتی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں ان کا بیٹا فوج کے ساتھ مزدوری کرتا ہے ہم باغ رہے تھے چھپنے کے لیے تو یہاں پہ میری ممی پہنچی مکان کے کارنر میں یہاں سے وہ اس میں بانکر میں چھپنے کے لیے جا رہے تھے جو پشو کے لیے جگہ بنایا ہے اس میں چھپنے کے لیے جا رہے تھے تو یہاں سے اس کو ٹرن کرتے ہیں ٹیم ہی میں تو یہاں پہ پہنچی اور یہاں پہ اس کو جیسے وہ سپلنڈر لگا تو اس طرح میں لگا تھا تقریباً پیٹ میں اور یہاں پہ آکے وہ گر چکی تھی ہماری فوج نے ہماری حلب کیے پچاس ہزار رپیہ بھی دیا تھا ہمارے سیو صاحب نے حکومت نے اس واقعے کے بعد اس پسماندہ اور دور افتادہ گاؤں میں لوگوں کے لیے پختہ حفاظتی بنکروں کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے لیکن لوگ اس اقدام سے مطمئن نہیں ہیں گولہ باری سے کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا بروقت ہسپتال پہنچنا تقریباً ناممکن ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو کہ یہ ہمارے یہاں ایک کومیلٹی بنکر یہاں بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑے محفوظ رہ سکتے ہیں جتنا بھی یہ آس پاس محلہ ہے یہ سارے اس میں رہ کے تو اپنی جانوں کو محفوظ کر سکتے ہیں پچھلی بار جب بھی شیلنگ ہوئی تو اس کے شیل جو یہاں آس پاس گرے ہیں ان کے سپلنڈر جو ہے اس مکان میں بھی لگے ہیں باقی جو بھی یہاں پر گا رہے ہیں ان میں بھی سپلنڈر نے نقصانات کی ہوئے ہیں سر حکام کہتے ہیں کہ قصبے سے فاصلے اور دشوار گزار سڑک کی وجہ سے بعض ٹھیکے داروں نے کام سے انکار کر دیا تاہم اب مقامی لوگوں کی شراکت میں یہ کام پھر سے شروع کیا گیا ہے لائن آف کنٹرول کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم کرتی ہے اس عبوری سرحد کے آر پار لاکھوں لوگ آباد ہیں ہم اس وقت بھارت کے زیرنظام کشمیر کے شمالی قصبہ اوڑی میں ہیں جہاں پر چرنڈا اور بڑگران زیرو لائن پر واقع ہیں یعنی یہ ہمیشہ دونوں افواج کے درمیان جب بھی تصادم ہوتا ہے تو گولہ باری اور فائرنگ کی زد میں ہوتے ہیں حالیہ دنوں یہاں ایک خاتون کی موت ہو گئی تو حکومت نے آبادی کی حفاظت کے لیے پختہ بنکرز کا انتظام کیا اس پر کام شروع تو ہو چکا ہے لیکن تکمیل کو نہیں پہنچ رہا اس لیے لوگ تب بھی حالات کے رحم و کرم پر تھے آج بھی حالات کے رحم و کرم پر ہیں ریاض مسرور بی بی سی نیوز اوڑی کشمیر